اسی وقت کی بات ہے میں آستانے پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان اٹھارہ سال کی عمر پاک ہے اور آنکھوں پہ پٹی بنی ہے حضرت سید فرید الحسن صاحب طبلہ دردی نشین اجمیر مولا سے پوچھا حضور یہ بچے کی پٹی کیسے بندی ہے یہ کیسے بیٹھا رو رہا ہے سرکار نے اشارت فرمایا یہ گورکپور مولا ریتی چوک کا رہنے والا ہے اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان پورا وہا بھی ہے یہ بچہ اتفاق سے اس کی بینائی چلی گئی اس کے اوپر جادو کر دیا گیا تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے اجمی شریف بھیج دو میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں بیماروں کو شفا ملتی ہے میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں غریب کو مالدار بنا دیا جاتا ہے لہذا خواجہ جب سب کا بھلا کرتے ہیں میرا بھی بھلا کر دیں گے ماں باپ وہابی تھے بدبودار وہابی تھے ان کا کیا کہتا کیا بک رہا ہے یہ سرک ہے اور بیدت ہے یہ حرام ہے میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں غریب کو مالدار بنا دیا جاتا ہے لہذا خواجہ جب سب کا بھلا کرتے ہیں میرا بھی بھلا کر دیں گے ماں باپ وہابی تھے بدبودار وہابی تھے ان کا کیا کہتا کیا بک رہا ہے یہ سرک ہے اور بیدت ہے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اجمے جا رہا ہے ارے مانگنا ہے خدا سے مانگ لیں اجمے جا رہا ہے یہ شرک ہے ارے وہ تو مٹی کا دھیر ہے لڑکے نے کہا نہیں مٹی کا دھیر نہیں میرے غریب نواز کا آستانہ ہے اے ماں باپ میرے جوانی پہ ترس کھاؤ مجھے اجمے شریف بھیج دو ماں باپ سے زد کی خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر سننی بریلوی ہو جائیں گے دیوبندیت سے توبہ کر لیں گے اللہ اللہ لہذا پندرہ دن ہو گئے ہیں اس کو آئے ہوئے فیروس کو اللہ اللہ اور اب عالم یہ ہے کہ پچیانوے پرسنڈ روشنی آگئی ہے پچیانوے پرسنڈ روشنی آگئی ہے صرف وہ پانچ پرسنڈ ہے غریب نواز نے سبحان اللہ کرم فرمایا اور بشارت عطا فرمائی کہ روزہ رکھو اور روزہ افطار کے لیے میرے مداز شریف کے پھولوں سے افطار کرو کھانے میں میرے لنگر کھانے کا دلیہ کھاؤ سبحان اللہ اب نتیجہ یہ ہوا کہ حاضری دیکھے میں وہاں سے واپس یہاں آیا نور محمد بھائی کیا قیام تھا پانچ دن گزرے تھے کہ اچانک ریسیور کی گھنٹی بجی میں نے اٹھایا پوچھا کون تو معلوم آج میں شریف سے سید صاحب قبلہ پوچھ فرما رہے ہیں میں نے سلام عرض کیا پوچھا حضور کیا بات فرمایا خوش خبری سنانا اس لیے میں نے فون کیا میں نے پوچھا حضرت کیا بات فرمایا وہی غریب نواز کی بارگاہ میں جو گھورکپور سے بچہ افروز آیا تھا محلہ ریتی چوک کا فیروز وہ بچہ جس کی پچانوے پرسن روشنی آگئی تھی آج غریب نواز نے کرم فرما دیا اور اس کی مکمل روشنی آگئی اور پٹی کھول دی گئی پٹی کھول دی پٹی کھول دی گئی اما باپ نے خاندان والوں نے جب یہ کرامل دیکھی تو انہوں نے کہا غریب نواز ہم بڑے اندھیرے میں تھے اللہ اللہ جب نبی کے پیارے شہزادے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی طاقت کا کیا عالم ہوگا